زیر صاحب ایک جو بہت اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اللہ ہوتا یا کوئی بھی کریئٹر موجود ہوتا تو اتنا سارا ظلم اور جو جبر دنیا میں چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس ظلم کو ختم کرتا ظالموں کو مار دیتا برائی کو ختم کر دیتا غلط چیز کوئی دکھتی ہی نہیں کاش کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے کہ یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہ ایگزیم کی جگہ ہے اب ایگزیم کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو جواب بھی دیا ہو سوال جواب سوال جواب تو ایگزیم کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں ایگزیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے چار جواب دیئے ہیں پانچ جواب دیئے ہیں صحیح جواب چنو اب پانچ جواب میں سے چار غلط جواب دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں جان بوچھ کے ڈالے گئے ہوں تاکہ بھٹکایا جائے سکے آپ کو تاکہ ٹیسٹ ہو جائے اب اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے نہیں مجھے ایسا امتحان نہیں چاہے مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا صحیح جواب چنو اسے ہی ٹک کروں گا تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے فیکٹ ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے جو بہت سائے لوگ نہیں سمجھتے ہیں نہیں گوھر کرتے ہیں ہم سب یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ ایک اگزیم ہے اگزیم چھوٹا ہوتا ہے تین گھنٹے کا ہے اور یہ جو ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سیلیک نہیں کرنا ہے صحیح جواب چننا ہے لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد پیدا کرنے والا ہے کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے ابلیس غلط جواب ہے لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ بچ کے نہیں جانے والے اور جو تمام لوگوں پر نائنصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا کیونکہ فیکٹ یہ ہے اور اس بارے میں ہم ڈسکس پچھلے اپیسوڈ میں کر بھی چکے ہیں یہ اتنے سارے ایویڈنسز ہیں کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے جسٹس ہونے والا ہے اور تب ہی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر سات اور آنٹ فَمَيَّ عَمَلْ مِذْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَرَ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا خوڑا سا خیر کرے گا دیکھے گا